اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اکیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید دوستو آج تک ہم آپ کو بہت سے بادشاہ کے واقعات بتا چکے ہیں جو کہ برسنے اقتداز سے حاضر رہے ہیں تو کوئی اپنا ہوش و حواظ خو بیٹھتے تو کوئی کنیزوں سے اپنی جنسی تسکین پوری کرتا تو کوئی پیسوں کا نشے میں آگر اپنی ریاست کو بھول جاتا اور کوئی شراب کے غوث میں گوتے لگاتا اور کوئی بادشاہ مردوں کا شکین ہوتا یعنی ان کے ساتھ اپنی جنسی تسکین پوری کرتا تو کوئی بدبخت اپنی بہنوں سے جنسی تعلقات بناتا لیکن دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ملکہ کا واقعہ بتانے والے ہیں ایک ایسی ملکہ جو ان جیسی جنسی معاملات میں سب بادشاہوں سے سبقت رکھتی ہے اور اس ملکہ کی سیکس لائف اتنی بڑی حجان گرست تھی کہ آج بھی اس کی کہانیا زبان زدہ عام ہیں اور یہ ملکہ تھی افریقہ کے ملک انگول کی فرماودہ نہ زنگا برمادی جو پندرہ سو تراسی ایسی میں پیدا ہوئی اور اس دور میں ملک انگولہ کو نہ ڈنگا کہا جاتا تھا اور یہ ملکہ اپنے باپ یعنی انگولہ کے بادشاہ کلونجی اور اس کے ایک کنیز کی آیاشیوں کے نتیجے میں پیدا ہوئی اور اس کی دو مزید بہنیں اور ایک بائی بھی تھا کہتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی ایک مضبوط جسم کی مالک بہادر ایک اکل مند لڑکی تھی اس لیے اس کے باپ نے نہ زنگا کو فوجی تربیت دلوائی اور وہ اکثر فوجی محماد میں اسے اپنے ساتھ رکھتا اور جبکہ وہ پرتگالی زبان پڑھنا لکھنا اور بولنا بھی چانتی تھی اور اس کے باراکس نہ زنگا کا ایک اکلوتا بھائی نگولہ ایک انتہائی احمق اور نا اہل قسم کا انسان تھا لیکن چونکہ وہ ایک مرد تھا لیکن چونکہ بادشاہ کلونجی کے مرنے کے بعد اسے ہی تخت پر بٹھا دیا گیا اور نا زنگا خموشی سے اپنے بھائی کے دور حکومت میں ہی زنگی گزارتی رہی اور چند دن بعد ہی نا زنگا کے بھائی بادشاہ نے اس کے شیخہ بچے پر الزام لگایا کہ وہ بادشاہ کو قتل کر کے تمام ریاست کو حرپنا چاہتا ہے چنانچہ اس نے سب سے پہلے تو نا زنگا کے بیٹے کو مار ڈالا اور باد ازار نا زنگا کی کوک اجار دی تاکہ وہ دوبارہ کبھی ماں نہ بن سکے اور یہ سب ہونے کے بعد نا زنگا اپنی جان بچا کر اپنے پروسی ممالک کی طرف روانہ ہو گئی جسے منباتہ کہا جاتا ہے کچھ سال بعد یعنی سونہ سو بائیس ایسوی میں جب اس کے بھائی کو پرتغالیوں کے ذریعے شدید شکست ہوئی تو اس نے اپنی بہن کو پیغام بجوایا کہ وہ اپنی بھائی کی ریاصل کو بچانے کے لیے ان کی مدد کرے اور پرتغالیوں سے مذاکرات کر کے اس کی جان بچائیں اور اپنے بھائی کے اتنے زیادہ ظلم و ستم ہونے کے باوجود نا زنگا اپنے بھائی کی بات مان لیتی ہے اور پرتغالی کے گورنر سے باتشیت کے لیے روانہ ہو جاتی ہے پرتغالی گورنر اور نا زنگا کی ملاقات کا حال ہی بہت دلچسپ بتایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ جہاں نا زنگا پرتغالی گورنر سے ملاقات کرنے گئی تو وہاں صرف پرتغالیوں کے لیے کرسی بیٹھنے کی جگہ تھی اور اسی طرح نا زنگا کو خرا ہونا پڑا لیکن نا زنگا نے اپنے نوکر کو اشارہ کرتے ہی اس کو کرسی بنا دیا اور نا زنگا آرام سے یعنی اپنے نوکر پر ہی بیٹھ گئی اور نا زنگا نے انتہائی کمال مہارت سے پرتغالیوں سے بات چیت کی اور وہ ان سے بات کرنے میں کامیاب ہوئی لیکن پرتغالیوں نے ان پر بار بار حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہے اور وہاں کی قیمتی اشیاء چھڑاتے رہے اور یہاں کے لوگوں کو غلام بنا کر لے جاتے رہے اور یہ حالات دیکھتے ہوئے نا زنگا نے اپنے بھائی کو زہر دے کر مار ڈالا اور اس طرح خود اس نے حکومت کو سنبھال لیا اور اس نے اپنا یہ اقتدار آتے ہی پرتغالیوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی لیکن اس کی اپنی ہی ریاستہ کے کچھ قبائل اس کے ہی مخالف ہو گئے وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ صرف ایک عورت تھی اور افریقہ میں عورتوں کو حکمرانی کا کوئی حاکت نہیں تھا شروعات میں نا زنگا کو اپنے پروسی ممالک منباتا کی طرف بھاگنا پڑا لیکن دوستو نا زنگا نے بہت ہی مردانہ طریقے سے حکومت کی اور جنگوں میں بہت دھوک و شوق سے حیصہ لینے لگی اور اب اس نے ممبہ بادشاہوں کے طرف پر ایک ایسا ممبہ اختیار کیا اور اس میں بہت سی کمسن کواری لڑکیاں اور جوان مرد موجود ہوتے اور وہ تمام مرد خواتین کے لباس میں ملبوس رہتے اور ان مردوں میں سے اگر کوئی شخص ان جوان لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھانے کی کوشش کرتا تو اس کا سارک کلم کر دیا جاتا اور دوستو اس ملکہ کے خلاف ایک بات ملتی ہے کہ یہ مردہ ایک جنسی امراض میں مبتلا تھی جس نے اپنے محل کا ایک حصہ مرد گلاموں سے بر رکھا تھا کہ جنسے وہ ہر رات ہم بستری کیا کرتی تقریبا ہر رات وہ اپنی جنسی تسکین کے لیے خوبصور نوجوان تلاش کیا کرتے اور جن کا آپس میں مقابلہ کروایا جاتا اور یہ دونوں نوجوان اپنی موت تک اسی طرح ایک دوسرے سے لڑتے جھگرتے رہتے اور جب تک ایک نوجوان کی موت ہو جاتی اور جبکہ دوسرا انعام کے طور پر ملکہ کے ساتھ رات گزارتا لیکن ملکہ از زنگا کی عادت کے مطابق نوجوان کو ہم بستری کے ایک اگلی صبح محل کے ایک حصے میں زندہ جلا دیا جاتا جبکہ اس محل میں موجود نوجوان یہی سمتے کہ جیتے ہوئے نوجوان نے ازادی حاصل کر لی ہے اور پھر اگلی رات اسی جی جان سے ملکہ کے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے آپس میں لڑا کرتے اور موت کی اگوش میں چلے جاتے اور اس کے علاوہ ملکہ نے اپنی ریاست میں ایک قانون بھی متعارف کیا تھا کہ ہر عورت پر یہ قانون لاغو تھا کہ وہ اپنے مرد سے ہر وقت ہم بستری کے لیے تیار رہے اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کرتی ہے تو اسے سزائے موت دی جاتی اور دوستو افریقہ کا یہ کالا قانون کہ ہی مظلوم لڑکیوں کی موت کا سبب بنا اور دوستو ملکہ از زنگا پورے تیس سے بتیس سال افریقہ پر حکومت کرتی رہی اور پرتغالیوں نے اسے موت کے گھاٹ اتاننے کے لیے نہ جانے کتنی ہی کوششیں کری تھی جبکہ انگینت اسے بھغاوتوں کا بھی مظاہرہ رہا مگر وہ پھر بھی اپنا دور حکومت کامیابی کے ساتھ گزار کر بیاسی سال کی عمد میں طبعی موت مری اور اس کے مرنے کے بعد بری ہی تیزی سے پرتغالی یہاں پر قابض ہو گئے اور یہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا اور ناظرین ریاستہ نڈونگا میں آج بھی اس ملکہ ازنگا کو ایک قومی ہیرو تسلیم کیا جاتا ہے تو دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ہماری ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی لیکن صورت میں ہمارے چینلوں کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک و شیئر روک کیجئے آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکشن ملتا رہے اپنا اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے دنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا پھر ملتے ہیں ایک اچھے اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ